وارڈا صاحب ایک سوال کیونکہ ابھی یہ ایک ایشو ہے جس کے اوپر وہ کہتے ہیں سبائی کے اوپر بھی شکایات ہیں ابھی تک میں نے پی ٹی آئی کی سبائی کے اوپر پنجاب سے شکایات زیادہ نہیں سنی قومی کے اوپر ہیں اور کے پی کے کچھ حلقوں میں خاص طور پر تیمور جھگڑا والا حلق ہے اس کے اندر کافی والا سیریس ایشو ہے جو کمیشنر راول پرنڈی کے پریس کانفرنس ہے اس کا آغاز اور انجام وہ کیا ہے دیکھیں میں تو بڑا اس کے اندر کیٹیگوریکل کلیئر ہوں ایک تو ایک ہے ان کا مسٹر زمیر جاگا ہے دس دن بعد کیوں جاگا ہے؟ بتاتا ہوں کو دس دن بعد جاگا ان کا زمیر دس گھنٹے بعد نہیں جاگا ایک دن بعد نہیں جاگا پھر وہ چھ بجے نماز پڑھ کے کیپشن میں خودکوشی کرنے جا رہے تھے خودکوشی کرنے کے وہ سوٹ بوڈ میں کریس کر کے یہ تو تفصیل ہوگی نا جاگا کیسے؟ دیکھیں جاگا تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا ان کی بہت زیادہ قربت تھی پی ٹی آئی سے یا وہ نون لیگ دو ہی اس کے بینیفیشری ہو سکتے ہیں ایک بینیفیشری ہے کہ اپنا بیانیاں بیج دے کے دھاندی ہو گئی پی ٹی آئی ایک بینیفیشری یہ ہے کہ اپنی شرمندگی میں ڈالیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے ٹھیک ہے؟ تو دونوں ہی کونٹیشن کا دو ہی پارٹیز اس کو ایکسپروائٹ کر سکتی اس آدمی کو اور دیکھیں جو آدمی ثبوت نہ دے سکے جو آدمی آگے بات نہ کر سکے جس کی بات میں کوئی فصل نہ ہو جہاں تک آپ انصاف کی بات کریں کہ ان کو ہے پرابلم ان کو ہے سب کوئی پرابلم ہے اور یہ اٹھارہ میں بھی تھی اس سے پہلے بھی تھی آگے بھی ہوگی اس کا بنا کوئی بتا دیئے ان کمپلینس کا ندی ملک صاحب پلیز سیریسلی آپ دیکھیں اس کے پلیز پیپر بنائیں اس کے پکولے کھائیں کل جو نون لیگ اور پیپرز پارٹی کے جو چہرے مرجھائے ہوئے تھے اتحاد کا اعلان کرتے ہوئے آپ کو نہیں لگتا کہ کمیشنر کی پریس کانفرنس نے اس کو تھوڑا سا تیز کر دیا اس اتحاد کو ویسے ہی اتحاد تیز نہیں تھا چل رہا ایکسپیڈائیٹ کر دیا اس پروسس کو دیکھیں ندی ملک صاحب ایسی پریس کانفرنس آتی ہیں چلی جاتی ہیں بریکنگ نیوز سارڈی اس کے بعد ڈیڈ ہو جائے گی کچھ نہیں نکلے گی سر دیکھیں اس میں سارڈی تھا اما با کوئی بریکنگ نیوز نہیں تھی ایک مسالہ اچھا چلا سر پاکستان میں نا الیکشنز ریگنگ is never a serious issue اور آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو کوئی آرام سے سمجھا رہا ہوں سر آپ لوگ میری بات نہیں سننے ہیں پہنتالیس فارم کے اندر پکوڑے کھائیں اور چھولے کھائیں اور بہت آپ لوگوں کو مسئلہ ہے اس کو بچانے کا سر آپ بتائیے کمیشنر کی پریس کانفرنس دیکھیں کمیشنر صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے میں اس پر یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا لازمی کوئی انگل ہے دیکھیں وہ بینیفٹ کس کو دے رہے ہیں اس پریس کان پی ٹی آئی کو بینیفٹ دے رہے ہیں سیدھا 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 صاحب پتہ لگ رہا ہے یہ بھی تو سکتا ہے کہ وہاں سیٹے چاندے کیسی نکلا ہے جس میں گڑ بڑھ دیکھیں اگر وہ دیکھیں کمیشنر صاحب کو اس بات پر تھوڑا سا شرم بھی آنی چاہیے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس کمرے میں بیٹھے اگر وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور بورے ان کے سامنے لگ رہی تھی تو اس وقت ہی ایک بندے کو کان سے پکڑتے اور باہر لے کر آتے اور کہتے کہ تم یہ کیا کام کر رہے کہنا کہ وہ ضمیر اب جاگ رہے ضمیر ان کا لیٹ اس لیے جاگا ضمیر اس لیے ان کا لیٹ جاگا کیونکہ ان کا اکثر اوقات ضمیر رمیشہ لیٹ ہی جاگتا ہے میں تو ان کو بڑا پرانا جانتا ہوں میجسٹریٹ کے وقت سے ان کا ضمیر جہاں پر ان کا مطلب ہوتا ہے وہاں پر کئی دفعہ نہیں بھی جاگتا یہ تو بڑی پکیزی بات ہے جہاں جہاں پر پوسٹنگ ٹرانسفرز رہی ہیں وہاں پر ان کا ضمیر کئی جگہوں پر سویا پایا گیا سرگوڈا میں رہے ڈی سی وہاں پر بھی کئی جگہ پر ضمیر سویا رہا ہے آپ سب لوگوں نے اپنی حکومتوں میں ان کو اپنی پسند کی جگہ پر تیجات کی ہوئے سرگوڈا میں وہ ڈی سی تھے میں ان کو کوئی اتنا پسند نہیں کرتا آپ پسند کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے میں اسی لیے انہی چیزوں کی وجہ سے ان کو پسند نہیں کرتا تھا آپ نہ پسند کرتے ہوں گے کیونکہ وہ ان کے جو یہ معاملات تھے اس طرح کے جب ضمیر سوتا رہتا جو لاہور میں بیٹھ کے حکومت چلاتے تھے وہ لوگ پسند کرتے تھے اب وہ لاہور والے لگا دیتے تھے لیکن دیکھیں نا کیا اثرات جن لوگوں کو ہم نہیں پسند کرتے تھے میں لگاتے تھے نا وہ کے نہیں لگاتے تھے جب اس کو جن لوگوں کو لگاتے تھے نا وہ تو پھر مسئلہ کیا ہم نے تو وہی آخر کار اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کے محرکات کے پیچھو اس کو پشھ کرنے والا کون تھے آخر کار درست تو پھر ہم نے ایسے چھوٹے کارکون ناکس رائے رکھنے والے ثابت ہو گئے نا کہ جن لوگوں کو آپ نے لگایا پالا پوسا ہو جو نہیں اور میں بیٹھ کے جو حکومت کہتا ہے نا سرگوڈا والوں کی سنتا ہے صرف وہاں سے الیکشن لڑنے آتا ہے یہ سرگوڈا والوں کی بہت بڑا شکوہ ہے کہ سرگوڈا کے فیصلے سرگوڈا والی عمام کو کمیں چاہیے سرگوڈا الیکشن لڑنے آجاتے ہیں سنتے نہیں ہیں اور ہم نے الیکشن جتوائے ہیں ہمارا صوبہ جو سندھ ہے اس میں آپ ایک کار کردگی دیں گے وہاں کسی کمیشنر ڈپٹی کمیشنر کا ضمیر ہی نہیں جاگتا اگر مسٹر ضمیر بھی آجائے تو نہیں جاگتا یہ کالٹی ہے سر سندھ کی یہ تو خرید آپ دے دیں سر وہ ایک شاید سندھ کا پانی ہے نا حافظ صاحب تھے یا جی یو آئی کے انہوں نے کہا تھا یہ ضمیر کی آواز پہ نہیں یہ جنرل ضمیر کی آواز پہ بولتا ہے وہاں پہ سر بڑا سٹرانگ ضمیر ہے وہاں پہ آپ اس دنیا میں نہیں ہے جنرل صاحب وہ بات پاگو میں ہے اب پیسے کا ضمیر ہوتا سر اب معلوم نہیں ہے کہ آپ کس کی آواز کے اوپر بولنے ہیں یہ آپ بھی بتا سکتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہے اس کے دو جی بینیفیشن ہوتا ہے ایک یہ پارٹی اس نے تیگ پیٹی آئی ہے سیمپل سی بات ہے